اسلام علیکم ویورز امید آپ سب خیلیت سے ہوں گے ویلکم ٹو انفرمیشن فور ایوری ون ایم ایس ورڈ کمپلیٹ کورس کے ساتھ حاضر ہوں یہ آج ہمارا پارٹ فائیو ہے ایم ایس آفیس کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے ریفرنسز میلنگس ریویو ویو اینڈ فارمیٹ ٹیب ان میں کیا کیا چیزیں ہم یوز کرتے ہیں ارگنیزیشن میں اب ان میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ان میں یہ جو ہے نا یہ ریفرنسز میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں یہ چیزیں بنی ہوئی آرہی ہیں انسٹ بیبلوگرافی اوپن مینڈلی یہ چیزیں آپ کو کہاں یوز کر سکتے ہیں آپ یہ چیزیں آپ جو انہیں ریسرچ میں یوز کر سکتے ہیں جیسے جنہوں نے ریسرچ پر کام کیا ہوگا ان کو یہ چیزوں کا پتا ہوگا جنہوں نے نہیں کیا ان کو بھی میں بتا دیتا ہوں کہ آپ جو انہیں ریسرچ جب کرتے ہو تو ان کے ریفرینسز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں تو ان کے ریفرینسز آپ کس طرح حاصل کرتے ہو مثال کے دور پر آپ نے پندرہ آرٹیکل پر کام کیا ہے ان پندرہ آرٹیکل کے جو ہے نا آپ کو ریفرینسز چاہیے تو آپ جو ہے نا پندرہ آرٹیکل کے ریفرینسز کے لیے مینڈلی سوفٹر پہلے انسٹول کرتے ہیں یہ فری مل جاتے ہیں آپ مینڈلی لکھیں گے ڈاؤنلوڈ تو یہ آپ کو گوگل سے مل جائے گا سانی سے مینڈلی سوفٹر انسٹول کرنے کے بعد یہ یہاں پر آجاتا ہے پھر اس کے بعد آپ کو یہاں پر یہ اوپن کرنے کے بعد جو ہے نا یہاں پر سارے آرٹیکل جو نا پوٹ کرنے ہوتے ہیں پھر بس انسٹ بیبلیوگرافی کرتے ہیں تو آپ کو سارے ریفرینسز وغیرہ یہاں سے مل جاتے ہیں یہ ریفرینسز کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے سٹائل بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اپنے ساپ سے اور اس کے علاوہ ریفرینسز میں کیا ہوتا ہے ریفرینسز میں اس کے علاوہ ٹیبل آف کونٹینٹ ہوتا ہے ٹیبل آف کونٹینٹ تو آپ کو بتاؤگا ریپورٹ میں جو سٹارٹنگ میں ہوتا ہے ریپورٹ میں یا کسی بک میں ٹیبل آف کونٹینٹ بنائے جاتا ہے ٹیبل آف کونٹینٹ کی ایک اور بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ٹیبل آف کونٹینٹ میں جو ہنہ آپ پہلے آپ پہلے سارا کام کر لیں اپنا سارا ڈیٹا وغیرہ بنا لیں headings وغیرہ ڈال دیں اس کے بعد last میں آپ جو نے table of content بنایا ہے شروع میں اگر آپ خالی page پہ بنائیں گے تو table of content وہ نہیں بنائے گا کیونکہ اس کے پاس کوئی data ہی نہیں ہوگا بنانے کے لیے تو table of content بنا بنایا ہے آپ کو مل جاتا ہے آپ کو کوئی effort لگانے کی ضرورت نہیں پڑ دی اتنی آپ جاتے ہیں table of content میں یہ table of content کے جو نے style پڑے ہوئے ہیں کہ کس style کا آپ کو چاہیے اور آپ custom table of content بھی بنا سکتے ہیں تو میں style کا جو نے بنا بنا table of content میں یہاں سے حاصل کر لیتا ہوں میں نے click یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ table of content بناوا آ گیا یا history آ گئی page number آ گیا یہ خود ہی بنے بنایا آ گیا اور آپ کو changes کرنی ہے editing کرنی ہے ان کو points دینے مطلب جیسے one one point two one point three one point four two نیچے شروع ہو جائے گا تو اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ بنے بنے table of content آپ کو یہاں سے مل جائیں گے اگر آپ کو table of content remove کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے table of content پہ جائیں گے اور remove table of content پہ click کر لیں گے تو یہ table of content جو نا یہ remove ہو جائے گا تو یہ references میں یہ کچھ basic چیزہ یہ پائی جاتی ہے کہ یہ آپ کو میں نے بتایا کہ references کس طرح ڈالتے ہیں research میں اور اس کے بلابہ table of content کا بتایا ہے اس کے بعد آتا ہے mailing mailing میں صرف ایک ہی چیز یہاں پہ ضروری یہاں پہ ہے وہ envelops ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی envelop send کر دیں organization میں یا کسی کو آپ نے envelop بجوانا ہوتا ہے envelop کے باہر جو لکھا ہوا رہا ہوتا ہے تو وہ یہاں سے لکھتے ہیں آپ یہاں پہ آپ click کریں گے یہاں پہ جو ہیں آپ address ڈال دیں گے delivery کا اور یہاں پہ return address یہ سارا کچھ آپ یہاں سے لکھیں گے بس print کریں گے اور envelop لگائیں گے اپنے printer میں تو بس یہ envelop کا جو نا print کر کے اس طرح سے دے دے گا آپ کو اور اس کے بعد review دیکھ لیتے ہیں review میں کیا چیزیں ہوتی ہیں review میں جو نا آپ کا spelling check ہوتا ہے کہ بھئی آپ یہاں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی spelling یا grammar mistake آپ کو check کروانی تو آپ اس پہ click کرتے ہیں تو یہ آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہے کہ بھئی اس spelling میں یہ مسئلہ ہے یہ punctuation mistake یہ سارا کچھ جو ہے آپ کو detail میں یہاں پہ بتا دیتا ہے یہ spelling check سے تو یہ اس طرح لگتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ word count کرا سکتے ہیں کہ کتنے word ہیں اس document میں میں click کروں گا word count پہ دیکھیں گے بتا دے گا pages چار ہیں اس document میں words اتنے character اتنے اور یہ paragraph اتنے lines اتنی ہیں سب کچھ مجھے بتا دے گا اور یہی چیز آپ کو جو ہے نا یہاں سے بھی بتا لگ جائے گی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ماؤس میں page number جو ہے نا یہاں پہ page total چار ہیں آپ پہلے page پہ موجود ہیں اور words total اتنے ہیں یہ سارا کچھ جو ہے یہاں پہ بھی آپ کو مل جائے گا اس کے بعد جو ہے اس میں جو ہے نا review میں اتنا ہی کچھ ہوتا ہے اور اس کے بعد view دیکھ لیتے ہیں view میں کیا ہوتا ہے آپ کو reading style میں آپ پڑھنا چاہ رہے ہو تو آپ reading style میں پڑھ سکتے ہو جیسے میں یہاں کلک کروں گا یہ reading style میں مجھے بتا دے گا کہ دیکھیں reading style میں کھول گیا book کی طرح میں یہاں سے یوں آگے کروں گا page تو یہ آگے جاتے جائیں گے تو یہ reading style میں بھی آپ view کر سکتے ہیں اپنے document کو آپ کو کوئی book پڑھ نہیں ہو pdf میں تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں اس کو یا کوئی file پڑھ نہیں ہو pdf کی تو یہ واپسی کیسے جائیں گے اسی جگہ پہ واپسی یہاں سے آپ view پہ کلک کریں گے وپن ہو جاتا ہے آپ read کرنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے آپ واپسی جو ہے نا اس پہ click کریں گے page layout پہ واپسی اسی طرح جو نا وہ آ جائے گا page آ جائے گا اور آپ zoom بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ zoom کریں گے کہ page کتنا zoom کرنا ہے zoom out کرنا ہے اس کے علاوہ جائے zoom یہاں سے بھی آپ یہ option دیا ہوئے اور نیچے بھی zoom آپ یہاں سے کر سکتے ہیں دیکھیں یہ نیچے جو پلس بنا ہوئے منس بنا ہوئے اور یہاں سے بھی آپ جو ہے نا read moods print layout یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں اور اوپر سے بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو new window لکھا وار ہے new window پہ آپ click کریں گے تو سیم اسی طرح کی جو نا window ایک new اس کی duplicate جو نا open ہو جائے گی دیکھیں آپ یہ same duplicate یہاں پہ open ہو گئی تو اس طرح آپ جو نا اس کی duplicate بھی یہاں سے open کرا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ view میں کیا آتا ہے اور اس کے علاوہ view میں جو نا one page بھی آتا ہے multiple page بھی آتا ہے page width بھی آتا ہے one page جو اس پہ ہم لوگ موجود ہیں یہ one page کے لاتا ہے multiple page یہ چھوٹا اور ہو جائے گا آپ کو multiple page دکھایا گا کہ آپ نے کس طرح کا کام کیا ہے آپ multiple دیکھنا چاہتے ہیں page width یہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ full size میں open ہو کے آ جائے گا آپ کے پاس تو آج تک کے لیے اتنا ہی ہم نے دیکھا کہ MS word کی یہ میری آخری ویڈیو تھی MS word کے اوپر اس کے علاوہ مزید ویڈیو بھی بناوں گا میں MS word پہ کہ MS word میں اور بھی کافی چیزیں جو ٹرکس اینڈ ٹپس شورٹکٹ کیز جو بھی چیزیں مجھے پتہ لگتی رہیں گی جو بھی مجھے یاد آتی رہیں گی میں ویڈیو بناتا رہوں گا MS word کے اوپر تو کیپ سبسکرائبنگ میں چینل اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہوتا رہے میں اگلی ویڈیو بھی اپنی بناتا رہوں گا انشاءاللہ آج تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ